اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ کفار و مشرقین یہ خدا کو نہ ماننے والے جو جہنم کے راستے کے دور جا رہے ہیں آج ان کا سانس مند ہو جائے تو جہنم کا گڑا ان کے سامنے ہے اس کو بچا کر میں جنت میں کیسے لے جاؤ بخاری کی حدیث ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگل میں ایک شخص نے آگ جلائی اب آگ جب جلی ہے علاو اس کے انچے ہوئے ہیں تو پورے جنگل میں سے پتنگے پتنگے آنے لگے جگنو اور کیڑے مکوڑے آنے لگے اب زیر و روشی جب وہ تیسے وہاں آتے ہیں اب وہ آنے لگے اب جب قریب آتے تو وہ آدمی ان کو ہٹاتا ہے کہ اس کے اندر گر کے مر نہ جائیں جل نہ جائیں ان کو ہٹاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ادھر سے آگ کے اندر گر گر کے جلتے ہیں فرماتے بلکل میری مثال ایسی ہے کہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اے لوگو تم اپنی نادانی یا اپنی خوب سے باطن کی وجہ سے گویا کہ بھاگ بھاگ کے جہنم کے اندر گرتے ہو اب میں تمہاری کھوکے پکڑ پکڑ کے اس سے بچاتا ہوں کہ جہنم کے اندر کہیں نہ گر جاؤ لیکن تم گرنے سے باز نہیں آتے ہو یہ نبی کا غم اور فکر یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ لا اللہ کا باقیون اللہ یکون امین اے نبی آپ اپنے آپ کو جان جوکوں میں اتنا نہ ڈالیں آپ راتوں کو کھڑے ہو کے ایسی عبادت کرتے ہیں کہ آپ نے پاو سوچ جاتے ہیں اور زار و قطارہ آپ روتے ہیں داڑی تر ہو جاتی ہے دامن تر ہو جاتا ہے غم اور فکر کیا ایک ہی فکر ہے اے اللہ یہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں اللہ یکون امین یہ کفار و مشکین یہ اللہ کیسے ہی مان لیں گے یہ ایمان لے آئیں یہ اللہ کو مان لیں اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیں میری دعوت حق پر غور کر لیں میری اس فکر کو سمجھ لیں اسی طرف کے اندر اپنے آپ کو آپ گھلا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو سنبھالیے آپ اپنے آپ کو سنبھالیے کوئی بات نہیں جو خوش نصیب مانے گا سبحان اللہ جو نہیں مانے گا وہ اس کا نصیب ہے لیکن آپ دعوت حق دیتے رہیں لیکن آپ اپنے آپ کو سنبھالی ہے یعنی نبی نے اتنا غم اپنے اوپر سوار کے اس امت کا امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو کہ یہ کفار و مشرقین اس کفر سے نکل کے جنت میں جانے والے بن جائیں تو نبی کی اصل فکر تو وہی ہے اسی فکر کو تقسیم کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے اب ہم غور کریں ہم نے اس فکر میں سے کتنا حصہ لیا ہے ہمیں ساتھ والے غیر مسلم کی اسلام کی کتنی فکر ہے یہ یہ اس کافر مشرق مومن مسلمان بنانے کے ہمیں کتنی فکر ہے ہم کونسی کیسے تدبیر کریں کہ یار یہ کلمہ پڑھ لے کونسی ایسی تدبیر کریں یار میرے نبی کے دین کو سمجھ لے کبھی ہم نے سوچا اگر جس دن ہم نے سوچا اس کا مطلب ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی جو فکر تھی دین کی اس کا حصہ میں آتا ہو گیا کیونکہ نبی دنیا میں اسی فکر کو تقسیم کرنے آتا ہے یہ فکر ہمارے اندر اجاگر کرنے آتا ہے اور پھر جو جی اس فکر کو لیتا ہے وہ اس کی وراثت و نبوت میں اس کو حصہ ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں اور نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوئی ہوتا چلا جاتا ہے اور باقی نبی نے فرما دیا کہ جو اس فکر کو لے گا اس پر آزمیشے تو آئیں گی تانو تشنی آئیں گے تو آزمیشے جیسے ہم پر آتی ہیں اس پر بھی آئیں گی جو جس درجہ زیادہ اس فکر کو لے کے چلے گا اس پر مشکلات آئیں گی لیکن اس مشکلات پر صبر کا دامت جب تھامے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی صحابرین کے ساتھ ہو جاتا ہے